اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمت الكبرہ خروج الملحمہ ملحمہ کیا ہے یہ اب اس پر میں بات کروں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں ملحمہ اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمت الكبرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ ملحمہ کیا ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمت الكبرہ ہوگی سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں غوطہ اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے بہت بڑا میدان ہے اب بھی موجود ہے جس کو آج انگلیش میں ایلی پو کہتے ہیں وہ حلب ہے حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے سب کس طرف جائیں گے ملک شام کی طرف جس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گی کیونکہ شام جو ہے عرضِ حشر و نشر ہے یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا یہ بھی حدیث پاک میں ہے قیامت کا میدان کہا ہوگا ملک شام کو بنایا جائے گا اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے اب یہ جو ملحمت القبرہ ہے سب سے بڑی جنگ کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے کئی سالوں تک یہ بات چلے گی عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں انٹی کرائز جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگ ہوں ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ سلیب توڑ دے گا اور بد اہدی کریں گے اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے اسی جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے کتنے اسی جھنڈے ہر جھنڈے کے تحت ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے نو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب نو لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج ایک طرف ہوگی یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے یہی ملحمت القبرہ ہے سب سے بڑی جنگ ہے اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں قیادت کون کرے گا کیسے کرے گا اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے ایک تہائی لوگ مسلمانوں میں سے ایک تہائی کی قریب ون تھرڈ بھاگ جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لئے مردود مریں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے جو میدان چھوڑ جائیں گے اور ایک تہائی اس میں سے شہید ہوں گے دوسرا ون تھرڈ یعنی تین حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے تو ایک تہائی میدان چھوڑیں گے ایک تہائی شہید ہو جائیں گے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے باقی جو ون تھرڈ بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پا لیں گے ان پہ فتح پا لیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہو گی یہ ملحمت الکبرہ ہے یہ کہاں لڑی جائے گی کیسے لڑی جائے گی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں بچوں اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوا آتا ہوں جو حالات آج تھے جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں پورے دنیا کی پولیٹکس گرم ہو چکی ہے اس سلسلے میں میں نے یہ حدیث عرض کی میں آخری یہ دو باتیں عرض کر کے کچھ تفسرہ کروں اور جیسے ہی ملحمت الکبرہ ختم ہوگی حدیث پاک کے لفظیں ہیں فتح قسطنطینیتا قسطنطنیہ کیا ہے یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہو حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج اسطنبول کہا جا رہا ہے اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اول جیشن غزہ ایک حدیث پاک میں ہے وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے ترکی کا بڑا شہر ہے اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں اسلامی حکومت ہے لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے میں اپنی بات کروا ہوں ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استمبول شہر یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں لبرالیزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے جو بلکہ میں اگر بتاؤں آپ تحقیق کریں ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے وہاں کا جو نظام ہے اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں بہت سارے ایسے جو منافق ہیں وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استمبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کی قبضے میں رہے گا چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے پہلے عمران بیت المقدس بیت المقدس کی آبادی اور مدینے کی ویرانی مدینے کی ویرانی ملحمت الکبرہ کا ظہور ہوگا یعنی بڑی جنگ ہوتی اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی ایک بات یہ بھی سمجھ لیں جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار ٹو جس طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار تھری بھی سمجھ رہے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار تھری کی بات نہیں ہے جو ملحمت الکبرہ میں بتائی گئی ہے ورلڈ وار تھری ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں لیکن یہ جو ہے وہ صرف دو دن تین دن یا چار دن کا ذکر آیا ہے وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے یہ جیسے جنگ بدر ہوئی ایک دن میں ختم ہوئی اسی طرح سے ملحمت الکبرہ بھی بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ایک ہفتہ ہو سکتی آدھی سے پاکی روشنی کے مطابق تو عزیزہ نگرامی اب ملحمت الکبرہ کے ختم کے بات کیا ہوگا قسطنطنیہ فتح ہوگا تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے اگر پہلے مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے اور فتح خسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمت القبرہ ہو چکی ہے اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے اس سے پہلے بہت المقدس کی یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی تو اسی لئے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسطنبول شہر آج کف یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے پھر فتح ہوگا اور وہ فتح کیسے ہوگی جنگ سے نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمت القبرہ میں سے ایک تہائی جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہی جائیں کہ فتح قسطنطنیہ کے لیے اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہو گا دوسری مرتبہ کہیں گے تو استمبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہو گا یہ حدیث پاک میں موجود ہے تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے لا الہ اللہ اللہ ہوا اکبر قسطنطنیہ یعنی استمبول شہر فتح ہو چکا ہو گا اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے یہاں تک کی بات تھی جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں دجال ظاہر ہو چکا ہے تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے تو سارے پریشان ہو جائیں ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کی دوسری آفت آگئی اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دس گھوڑ سوار گھوڑے کا ذکر ہے دس گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے پھر وہ عرض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے اور بہت تیزی سے آئیں گے جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا اب سنیں بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھوڑ سوار کو جانتا ہوں اس کا نام بھی اس کے باپ کا بھی نام اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھوڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے ہم جو ہے اب کاروں میں اور کاروں سے زیادہ اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں بولٹ ٹرین آ چکی ہے اس سے زیادہ تیز ہم تو ایرو آیا ہے تو یقینا میرا یقین کہتا میرا ایمان ہے یہ کہ یقینا لوگ کھوڑے پر ہی سواری کریں گے اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ سائنس دان نے کہا ہے بڑا سائنٹیسٹ ہے اس نے بھی یہ بات کہی کہا کہ میں ورلڈ وار تھری کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی بائیلوجیکل ہوگی جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بائیلوجیکل وار ہے ایک دوسرے کو مطلب وبا پھیلا کر کے ختم کرنا یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹوئر ہیک کر لیا اس کی بینک کرپ کر دیا یہ بھی ایک وار ہے یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی پیٹروٹ میزائل سے ہوگی کس کس طرح کی ہوگی لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار فورت اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی وہ کیوں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار تری میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر سب تباہ کر چکے ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا یہ ہو سکتا ہے یہ تشریح فہم کے قریب ہے ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرہ رہا ہے اپنے نیو کلیئر پاور ہونے کا اس کے پاس نیو کلیئر ہے اور ڈرہ رہا ہے ایک دوسرا ملک اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے بعض آج بارود ہے نیو کلیئر نیو کلیئر پاور ہے اگر ان میں سے کسی نے بھی نیو ساکھی اور ہیرو شیمہ پر جو نیو کلیئر بم گرائے تھے آج سے وہ تقریبا اسی سال کے قریب ہو گئے زیادہ عرصہ ہو گیا ستر سال کے قریب ہو گئے آج تک وہ زمین بنجر ہے وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اکتا وہاں کے لوگ ماذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے اور اگر وہ اس زمانے کا نیو کلیئر تھا اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیو کلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن سارے مشین یں ساری چیزیں ختم کرتی جائیں سارے تار ٹوٹ جائیں گے نہ کوئی مشین ہوگی نہ کوئی موبائل ہوگا نہ کوئی سیٹل لائٹ ہوگا پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے واپس اسی کلاری پر آئیں گے انہی تلواروں پر انہی لاتھیوں پر آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے اور قیامت کی نشانی میں یہ ہے بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے عزیز بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا اور سب کو ڈر کے ماحول میں کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے کوئی باہر نہ سکے قید کر دیا ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو ذر خرید غلام بنا چکا ہے یہ سارے سعودی ہوں جتنے بھی اس کے ہم نوا ہوں ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں جسارت نہیں بلکہ اب تو یہ اپنے بورڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لئے کھولنے کو تیار ہیں ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَائِلُلُلِلْ لِلْعَرَب مِن شَرْ قَدِقْتَرَمْ تمام عرب کے لئے تباہی ہو بربادی ہو ایسے شرع سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں عرب سب مریں گے اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں جتنے مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے کیونکہ یہ سب دنیاوی غرض سے لڑ رہے ہوں گے اور یہ دنیاوی قریب ہے اور میں نے ایک حدیث پاک اس سے قبل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ایک بادشاہ ہے ہوگا اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی کو اس کے تخت کو حاصل کرنے کے لئے تین لوگ لڑیں گے اور تینوں کو تخت نہیں ہے میں یہ ایک نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے کے لئے یہ بات کہی گئی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوگا لیکن حالات یہ بتا رہے کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر بھی تین دعویدار ہیں دو کرون پرنس کو انہوں نے ہٹایا اب تیسرا یہ جو بیٹھا ہوا ہے اب دیکھیں حالات کی کروٹ پر لے جاتے ہیں میں حالات کی طرف لے کر آیا اے مسلمانوں ان حالات میں بھی میرے آقا نے ہماری دستگیری فرمائی ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے افسوس ہے اس وقت ہمارے بچے گیم میں مبتلا ہیں ٹک ٹاک میں مبتلا مبتلا ہیں تو میں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں چل چکی اور کون کون سے پلاننگ ہو چکی ہیں اسی لئے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا اے امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجال کر دے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ